موسیقی بلخصوص مسجد انتظامیہ بابا عبد المجید حماد اتاری ملک نیاز زیشان بجلی والا خصوصی تعاون حماد اتاری حاجی رانا خالد سعید ملک لیاقت علی حاجی شریف ورف گوگاں مٹن چنے والے حاجی اسلم شیلر والے اور اہل ملہ کے لوگوں نے برپور تعاون کیا اللہ پاک کی مدد سے مسجد تعمیر ہوئی بصور رائے محمد افضل کھرل بیروشی فارہ امیچ اردنیوز پتوکی سے پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پتوکی سرائے موغل اللہ شیخم کے شیری بھی پریشان پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے اشیاء خودنوش کی قیمتیں اسمان سے باتیں کرنے لگی لوگ دو کلو آٹے کے اور سکون کی بوتلے دینے کو تیار ہو گئے حکومت کی جانب سے ایک بار پھر پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے متواسط تب کے کیچی کے نکلوا دیں شیریوں نے پٹرولیوں کی قیمت کو مسترد کر دیا شیریوں کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اوپر سے پٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے حکومت نے ہم غریبوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا شیریوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے پھر بھی ہر آنے والے حکمران پاکستان کو تنزل کی طرف لے جا کے جا رہا ہے اور پاکستان میں مہنگائی کا جادو سچٹ کر بولنے لگا پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے گریب طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا سرگودہ سے آرہے میں چوردو نیوز کے میڈیا ڈیریکٹر پنجاب محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق مینی ملک حسن خدمت فانڈیشن بننا میاں والا کی طرف سے چھٹے مائے رمضان میں افطار پارٹی کا اتمام کیا گیا افطار پارٹی میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی ملک حسن خدمت فانڈیشن بننا میاں والا کی طرف سے چھٹے مائے رمضان میں افطار پارٹی کا اتمام کیا گیا افطار پارٹی کا آگاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تلاوت کا شرف حافظ عبدالجبار نے حاصل کیا محمد رمضان سیالوی نے ناد شریف پڑی اور عرشد آسی نے خصوصی دعا کروائی افطار پانٹی میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر ملک حسن خدمت فانڈیشن برنامی آوالہ کے چیرمن ملک حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ دکھ انسانیت کی خدمت کرنے سے دلی سکون ملتا ہے ملک حسن خدمت فانڈیشن برنامی آوالہ عرصد رات سے گریب اور مستقرانوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے